جی تندر جی ہیں کانگریس کی طرف سے اور اس کے بعد پھر ہم جب آپ چنڈی گھڑ بھی چلیں گے جب آپ محول باپنے کے لئے جی تندر یہ برودہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور میں اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو برودہ کا چناؤ ہے یہ کانگریس کے لئے نہیں یہ بھوپین سنگھ ہڑا کے لئے بڑا مہت پور ہے اور ساتھی ساتھ درشکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر کانگریس یہاں پہ یا تو کانگریس جیتے یا بی جے پی جیتے دونوں صورت میں ریکارڈ بننے والا ہے کیسے اگر کانگریس یہاں سے جیت جاتی ہے تو لگاتار چوتھی بار کوئی ایک ہی پارٹی جیتنے والی برودہ میں کانگریس ہو جائے گی یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پہلے آئین ایلڈی اور یہ تین تین بار یہ سب لوگ جیت چکے ہیں اور اگر بی جے پی جیتی ہے تو برودہ میں بی جے پی کا کھاتا کھل جائے گا یعنی کمل کا پول کھلے گا یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا دونوں ہی صورت میں ریکارڈ بننے والے ہیں بہرحال جیتے اندر آپ کی ٹپ نہیں دھنیواد شاشی رجی جی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے مادیم سے سبھی درشکوں کو کہ آج دیس کے اندر جو چناو ہیں بیہار کی بات کی جائے چاہ مدے پردیس کی بات کی جائے چاہ یوپی کے کچھ جلو کی بات کی جائے یا ہریانہ کے برودہ کی بات کی جائے تو میں ہریانہ کے برودہ پر آتا ہوں برودہ کی میں بات کرتا ہوں برودہ جو ویدھان سبھا ہے وہ ساری کرشی پردھان ساری کرشی کسانوں کی ویدھان سبھا ہے نہ تو وہاں پر کوئی شہر ہے اور نہ ہی کوئی قصبہ ہے صرف گاؤں ہیں اور میں نے بھی وقتیقت جا کے براؤدہ میں کیونکہ میری بھی پارٹی نے وہاں پر ڈیوٹی لگائی تھی میں گیا تھا ایک کاریکرتہ کے ناتے وہاں پر تو آپ نے دیکھا ہریانہ کے اندر اور دیش کے اندر جو یہ تین کالے کرشی کانون جو آئے ہیں آپ تو یہ بتا گئے ہیں کہ براؤدہ میں کانگریس لڑ لی تھی یا بوپین سنگھ اڑا لڑ لی تھی دیکھئے کاریکرتہ کوئی بھی ہے کاریکرتہ کبھی پارٹی کاریکرتہ پارٹی سے بڑھا جیند بھائی الیکشن میں کانگریس کے تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے راہول گاندی کو کہنا پڑا تھا ڈیلی کی ریپورٹ بھیجیے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے برودہ میں تو میں نے بھوپین سنگھ ہڑا کو اور شیل جا جی کو چھوڑ کے بانسل صاحب کو چھوڑ کر ایک دن کلدیب وشنوئی باقی جو لوگ آئے بھی وہ ایسے ہی اپنی کورم پورا کرنے آئے تو لڑ تو رہے تھے پیتا پتر وہاں پر کانگریس تو لڑ نہیں رہی تھے دیکھئے کانگریس ہی وہاں پر لڑ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا چاہ بھوپین سنگھ ہڑا جی ہیں چاہاہ شیل جا جی ہیں چاہاہ ہمارے پرباری ویوک بانسل جی ہیں چاہاہ کوئی اور انہے کارے کرتا ہے پارٹی ایک ندی کی طرح ہے وہ اپنا سودھن کرنا جانتی ہے اسی بات ہڑا ساپ کا وہاں پر جیند بھائی الیکشن میں جیند بھائی الیکشن میں جس طریقے سے سب لوگ وہاں پہنچے تھے رندیب سرجیہ والا کا نومینیشن کروانے کے لیے اور تمام طرح کی چیزیں اور جیند بھائی الیکشن کے بعد کیا چھٹھی چپاتی لکھی گئے یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ برودہ میں کیا ہڑا ساپ نے سب کو منع کر دیا تاکہ باقی لوگ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہیں چونکہ جیند میں جو ہوا اس کا خوف تھا بوپین سنگھ ہڑا صاحب کو ایسا کچھ نہیں ہے ہڑا صاحب نے کسی کو منع کیا وہاں پر سارے کاؤنگریس کے لوگ پہنچے ہیں اور کلدی بشنوی جی بھی پہنچے ہیں کرن چودری جی بھی وہاں پر پہنچی ہیں ہماری مانینے عدیقش کماری سیالجا جی بھی وہاں پر پہنچی ہیں اور رنجا جی یہاں پر چرچہ کا سب سے بڑا بندو یہ ہونا چاہیے چرچہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جیت کس کی ہوگی جیت کسان کی ہوگی جیت مزدور کی ہوگی جیت دھرم کی ہوگی جیت ستے کی ہوگی یہ تو سکرین پر دکھتا ہے نا سر کیونکہ جو ان کی گٹ پندر کی ان کی دبل انجن کی جو دبل انجن کی سرکار ہے بھاج پا جج پا کی جیت کی مارجن اور ان کا بھوش اس پہ ٹھیک ہے پردے کے پیچھے تو کہانی یہ ہے نا رنجا جی اصلی کہانی رنجا جی دیکھئے کہا ہے کہ ستے کو ستے کہنا ستے کو ستے کہنا چاہیے ستے کو ستے ہی کہہ رہا ہوں نا یہی تو گستاگی کر رہا ہوں بہرحال میں آپ کے پاس لٹتا ہوں یہ پنو جی یہ بتائیے جیند بائی الیکشن پہلی بار جے جے پی پارٹی بنی بھتیجہ پارٹی چاچا سے الگ ہو کر کر کے اور جیند بائی الیکشن میں آئین ایلڈی کا جو حشر ہوا وہ دیکھنے کو ملا وہ پارٹی جس کا رتبہ ہوا کرتا تھا ہریانہ میں وہ ون وین پارٹی بن کر کے رہ گئی اس کے بعد لوگ سبہ چناؤ ہوئے ویدان سبہ چناؤ میں ایک آدمی صرف عبی جی اپنی سیٹ بچا پائے اب یہ برودہ کا بائی الیکشن ہے ایٹی سکس ہیئرز اول چیاسی ورش کے عمر میں چوٹالہ صاحب بڑے چوٹالہ صاحب وہاں پر کا چوٹالہ جی کو وہاں پہ یاترہ کرنی پڑی اتنی محنت کے بعد کیا برودہ میں جو آپ کے ووٹر جے جے پی میں چلے گئے تھے ان کے کچھ واپسی کی سمبھاونا ہے یا یہ بھی جیند پارٹ ٹو ہو جائے گا جیسے شکریہ